امیزنگ ورلڈ امیزنگ سٹوریز امیزنگ مخلوقات خدا کی بھی یہ پہلی ضرورت ہوتی ہے جانور کو خدا نے انسان کی طرح سوچنے اور سمجھنے اور منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت تو نہیں دی مگر ان کو کافی طاقتور حصوں سے نوازہ ہے اور یہ حصے ہی ان کے زندہ رہنے کا بنیادی حصہ ہیں مگر وہ جانور جو کہ انڈے دیتے ہیں ان کو خدا نے ایک اور حصے نوازہ ہے یہ حص ہے اپنا گھر بنانے کی پرندے ان جانور کی اقسام میں سے ہیں جو کہ انڈے دیتے ہیں انڈوں اور ان میں سے نکلنے والے بچوں کی اس وقت تک حفاظت جب تک کہ وہ خود اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں پرندوں کے انہی گھر کو گھونسلا کہا جاتا ہے مختلف پرندے اپنے محول سے مطابقت رکھتے ہوئے مختلف قسموں کے گھونسلے بناتے ہیں گھونسلا بنانے کا کام کسی بھی طرح ایک انجینئر کے کام سے کم نہیں مگر کچھ پرندوں کی اقسام تو گویا اس کام کو پوری طرح سے انجام دیتے ہیں جیسے انڈے دینے کے لیے جگہ کا اور گھونسلا بنانے کے لیے میٹیریل کا انتخاب یہ کام زیادہ تر مادہ ہی کرتی ہیں ان پرندوں میں مختلف اقسام کی چڑییں اور مرغابیاں ہیں گھونسلوں کی اقسام میں سب سے زیادہ پایا جانا والا گھونسلا سادہ گھونسلا کہلاتا ہے یہ گاس بوس اور ٹہنیوں سے بنایا جاتا ہے کسی بھی ہموار جگہ پر طریقے سے بچی ہوئی ٹہنیا اور اس پر سکی گھاس دیکھے تو سمجھ لے یہ کبوتر یا فاختہ کا آشیانہ ہے اس کے علاوہ چیلوں کی اقسام جیسے بالڈ ایگل کے گھونسلے بہت بڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پرانے گھونسلے کے اوپر ہی نیا تعمیر کرتے ہیں اگرچہ درخت مضبوط ہو ورنہ زیادہ گھونسلے اونچی پتریلی سطح پر پائے جاتے ہیں بالڈیگل اپنے گھونسلے کو ہرے پتوں سے سجاتے ہیں جو ان کے زوق کا پتہ دیتے ہیں سوان کے گھونسلے ندی کنارے اور نہر کنارے اگی گھاس کے درمیان ہوتے ہیں پہلے مادہ انڈے دیتی ہے اس کے بعد آس پاس کی گھاس اور ٹہنیاں توڑ کر انڈوں کے اردگیرد گھونسلہ تعمیر کرتی ہیں ہامنگ بیٹ کے مقابلے میں کووے کا گھونسلہ باہر سے کافی بڑا اور رف ہوتا ہے جبکہ اندر سے نرم اور آرام دے ہوتا ہے جس کے لئے نرم گھاس اور پرندوں کے پروں کا استعمال ہوتا ہے ہینگنگ نیسٹ یہ گھونسلے سب سے خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہی پرندوں کے گھر بنانے کی صلاحیت کی داد دینے کو جی چاہتا ہے یہ گھونسلہ بنانا واقعی ایک محنت طلب کام ہے جو پرندے ہینگنگ نیسٹ بناتے ہیں ہمیں فائر کریسٹ اور گول کریسٹ ہیں ایک اور دلچسپ خوبی یہ ہے کہ یہ ہینگنگ نیسٹ کو ہوا اور دوسرے اناثر سے بچانے اور بیلنس رکھنے کے لئے نیسٹ کے نیچے بھی جالے اور گاس لٹکائے جاتے ہیں پول نیسٹ یہ پرندے جو کھلی جگہ زمین میں سراخ بنا کر اندر نیسٹ بناتے ہیں چٹانوں کے کناروں اور گوشوں میں سراخ بنا کر اپنا گونسلہ بناتے ہیں ان میں کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو پہلے سے بننے ہوئے سراخ یا شگاف میں بھی نیسٹ بناتے ہیں ان نیسٹ کو آرام دے بنانے کے لئے ان میں گاس اور تنکوں کو بچھایا جاتا ہے اس طرح کے نیسٹ بہت سے برونی اناثر سے محفوظ ہوتے ہیں اور ایک مضبوط پناہ گا ثابت ہوتے ہیں مرڈ نسٹ ریت اور گارے اور جانور کے فضلے سے بنائے جاتے ہیں یہ پانی کے نزدیک بنتے ہیں کچھ پرندے درختوں پر اوپر بھی مرڈ نسٹ بناتے ہیں یہ کپ شیف ہوتے ہیں اور اس میں گارے کے علاوہ تنکوں کا بھی استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک مضبوط نسٹ بنتا ہے اس گونسلے میں داخلی راہداری کے علاوہ گونسلے کے اندر مائن طرف ایک کمری کی طرح کا آرام دے حصہ بنایا جاتا ہے جس کو سوکی گھاس کے تنکے اور پروں کی مدد سے آراستہ کیا جاتا ہے یہ تھی مختلف پرندوں کی گونسلہ بنانے کی صلاحیتیں جو کہ ان کی بقا کا ایک اہم حصہ ہے کہاں انسانی ترقی عبادی کے مسائل جنگلاتی بڑھتی ہوئی کمی کی وجہ سے بہت سے پرندے اپنی بقا کے جنگ لڑ رہے ہیں ان میں بہت سے پرندوں کی اقسام خطرے میں ہیں کیسی لگی ہیں ہماری ویڈیو اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹسکیشن حاصل کریں موسیقی موسیقی موسیقی